بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان علی ٹی وی تو آج میں آپ لوگوں اس گروت الکانسر کا ایک بہت خاص وظیفہ بتانے والا ہوں جو انشاءاللہ آپ لوگوں کے تقدیر بدل گے رکھتے گا گروت الکانسر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ آپ نے یہ وظیفہ صرف تین دن تک کرنا ہے صرف تین دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی آجت ہوگی جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تین دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا آپ کا مقصد کوئی بھی ہو آپ کی آجت اتنی مرضی بڑی ہو آپ کی برشانی کوئی بھی ہو آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تین دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا آپ نے یہ وظیفہ جمعات جمعہ ہفتہ تین دن یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ یہ وصیبہ کرنے سے آپ کی ہر جہد آجت آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ چاہیں یہ وصیبہ اپنی شادی کے لئے کر رہے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی آپ اس لئے کر رہے ہیں آپ کو اس میں بھی ہمجابی ملے گی آپ پھر روزگار ہیں آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا آپ اس کے لئے بھی یہ وصیبہ کر سکتے ہیں آپ کے دشمن ہیں ان سے چھٹکا رہا پانے کے لئے بھی آپ یہ وصیبہ کر سکتے ہیں کسی کے دل میں آپ اپنی محبود پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لئے بھی آپ یہ وصیبہ کر سکتے ہیں آپ کی کوئی بھی آجت ہو کوئی بھی مقصد ہو آپ اس وصیبہ کے ذریعے آپ اپنے مقصد پورا کر سکتے ہیں آپ نے صرف تین دن اس وصیبہ کو کرنا ہے اور انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا اس وصیبہ کو شروع کرنے سے پہلے دروت شریف لازم پڑھیں آپ نے وصیبہ کس طرح کرنا ہے آپ نے صورت کوسر پڑنی ہے صورت کوسر قرآن پاپ کی سب سے چھوٹی صورت ہے یہ صورت قرآن پاپ کی تیسرے پارے میں ہے آپ نے جمرات کو یہ وصیبہ کرنا ہے اور ہفتے میں یہ وصیبہ ختم کرنا ہے تین دن آپ نے یہ وصیبہ کرنا ہے جمرات کے دن آپ نے نعازف عجر کے بعد اول آخر دروت شریف پڑھ لیں اس کے بعد آپ ایک سو نتیس دفعہ صورت کو پڑھ لیں صبح نماز فجر پڑھ کر اس وصیبہ کو کریں پھر نماز اثر پڑھ کر اس وصیبہ کو کریں پہلے اول آخر دروت پڑھ لیں پھر درمیان میں ایک سو نتیس دفعہ صورت القوصر پڑھ لیں اور اسی طرح ہی آپ نے نماز شاہ کے بعد ایسی طرح روٹین سے آپ نے یہ وصیبہ کرنا ہے اسی طرح تینوں دنوں آپ نے یہ وصیبہ کرنا ہے آپ کی کوئی بھی آجت ہے کوئی بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ وصیبہ کرنا ہے وصیبہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وصیبہ پر ہونا چاہیے دل میں کوئی بھی شک نہیں لیکن آنا پورا دھیان وصیبہ پر رکھ کہ آپ نے یہ وصیبہ کرنا ہے انشاءاللہ اس وصیبہ کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی اس وصیبہ کو پڑھنے کی ہر بہن کو اجازت ہے اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے اس صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وصیبہ کو لازمی شیئر کریں اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیو آنے وقت آپ کو مل سکیں چینل کو چینل کو